خواب دیکھا تھا اور کیسے بنا تھا پاکستان گیاد ہونا چاہیے آپ سب لوگوں کو کتنے قربانیات ہی مارے باوجداد نے ایسے نہیں بنا تھا ہمارا پیارہ وطن پاکستان تم فری میں کچھ نہیں دے رہے ہو یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے کل سے کہو کہ ننگے گھومو تو ننگے گھومیں اس لیے کہ ہم کچھ نہیں ابھی آپ کو یہ اہم خبر دیں گے دہشتگردوں نے لیفٹیننٹ کرنل لائک بیک مرزا کو شہید کر دیا ہے آئی ایس پی آر نے اس مطالعہ تصدیق کی ہے لائک بیک مرزا کو دہشتگردوں نے بارہ اور تیرہ جولائی کی رات زیارت کے قرید اغواہ کیا تھا جو بی ایل اے ہیں انہوں نے پاکستانی پاؤچ کا ایک کرنل کو اغواہ کیا اور ان کو جو ہے وہ مار دیا ایسے یہ لگاو آپ کو اعتراض ہے آپ کہہ رہے ہیں مت لگاو کون سائن وہاں پہ لوگوں کو آزادی سے وہ گھوم پھر نہیں سکتے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے جاتا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا بلوچستان آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک ایسے علاقہ ہے جو پاکستان کے 48% لگ بھگ علاقے کو گور کرتا ہے اور اس پر مطلب پاکستان نے جورجستی قبضہ کیا یہ بھارت پاکستان کے پہلے انگریجوں سے آجادی پرابت کر چکا تھا 11 اگست 1947 اب آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد بلوچستان میں حالات کیسے رہتے ہیں بلوچستان میں آبادی تو نام ماتر کی بچی ہے جو بچے لوگ ہیں وہ بھی جیادہ طرف وہ پستون ہے جو افغانستان سے مطلب وہاں پر جہاد پھیلا تھا اس کی وجہ سے وہ بلوچستان میں آگئے تھے تو آپ سمجھ سکتے ہو بلوچستان جو کراندیک آ رہی ہیں وہ حملے کر رہے ہیں اور لگاتار حملے کر رہے ہیں پچھلے کئی سال سے اس بار انہوں نے مارا ہے پاکستان آرمی کا ایک کرنل کرنل مارا ہے چھوٹا موٹا کوئی سپاہی نہیں مارا ہے تو دیفنیٹلی یہ بہت بڑی نیوج بننی چاہیے حالانکہ پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا میں اس کو اتنی گبریج نہیں ملی ہے جتنی ملی چاہیے پہلے یہ کلپ دیکھتے ہیں پھر کلپ کے لاشٹ میں کرتے ہیں اس ٹاپک پر ڈیٹل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیس شیل کو سب سے آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ جی پاکستان آرمی کے کرنل رائک پیک مرزا ان کو جی آگوا کیا گیا تھا ان کو کڈناپ کیا گیا تھا بی ایل اے کی طرف سے یعنی کہ جو بلوچستان لیبریشن آرمی کے لوگ ہیں انہوں نے ان کو آہ زیارت ایک جگہ ہے کوئٹا میں وہاں سے ان کو کڈناپ کیا اور ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ تھی اور فیملی کو ان کی جو ہے وہ چھوڑ دیا گیا تھا اور ان کو وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے بی ایل اے کے جو میمبرز ہیں وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے کہا یہ جا رہا ہے کہ جی ان کے خلاف جو ہے بی ایل اے کے لوگوں نے کہا تھا کہ جی یہ جو بلوچستان میں جو آپ جانتے ہیں کہ ترہ ترہ کی تحریکیں یا مومنٹس اٹھی رہتی ہیں جس میں کہ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنے کی بھی کوشش کی جاتی ہے ساتھ ساتھ کہا جاتا ہے کہ جی بلوچیوں کو یعنی بلوچ لوگوں کو سوری کہ اوپر ڈیفرنٹ قسم کے اٹیکس کیے جاتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے ان کا نقصان کیا جاتا ہے اور جس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاتی اور ان کے لیے کسی قسم کی آواز نہیں اٹھائی جاتی یہ ایک الیگیشن ہے یا اس طرح کی کئی الیگیشنز ہیں جو بی ایل اے کی طرف سے پاکستان گورنمنٹ کے اوپر ٹائم ٹو ٹائم کہا جاتا ہے کہ جی وہاں پہ بہت زیادہ فوج کھڑی کا رکھی ہے اور وہاں پہ لوگوں کو آزادی سے وہ گھوم پھر نہیں سکتے ان کے اوپر ظلم کیے جاتے ہیں ان کے لوگوں کو اٹھا کے لے جائے جاتا ہے مسنگ پرسنز میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کا نام ہوتا ہے جو کہ اسلام آباد میں بھی آ کر بہت لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور وہ یہی دہائیاں دیتے رہتے ہیں کہ ان کے لوگوں کو کسی طریقے سے واپس لائے جائے اور ان کے لوگوں کو اس طرح سے مسنگ پرسنز میں نہ ان کے نام آئے اور ان کے گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے ان کے آفیسے سے اٹھا لیا جاتا ہے اور اب تو ریسنلی ایک یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ کو بھی لے جائے گیا تھا اسلام آباد میں کیمپس لگتے رہتے ہیں میں بھی کئی بار گئی ہوں ان کیمپس میں ان لوگوں سے باتیں کی ہیں تو ان لوگوں نے جو ہے بہت زیادہ ہنگامہ ایک رہتا ہے بلوچستان میں جہاں کی کوریج کرنے کی اتنی کوئی خاص اجازت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت زیادہ ہمت کر پاتا ہے کہ وہ بلوچستان جائے اور بلوچستان جو کہ پاکستان کا یہ حصہ ہے وہاں پر جا کر وہ یہ دیکھ سکے کہ کوئی بھی میڈیا پرسن یہ بتا سکے اور دیکھ سکے کہ اصل صورتحال کیا ہے کہا یہی جاتا ہے کہ وہاں پہ بہت زیادہ پہوچ کھڑی کا رکھی ہے پاکستان نے اور ان لوگوں کے آنے جانے پہ اٹھنے بیٹھنے پہ اور کام کچھ پہ ہر چیز کے اوپر ایک خاص قسم کا پہرہ رہتا ہے جگہ جگہ پلس چوکیاں ہیں آپ جو بھی جائے تو سننے میں یہی آیا ہے کہ جی وہاں پہ پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں پرقاعدہ چیک کیا جاتا ہے کون ہے کون نہیں ہے کیسے آگے اور ایک عجیب سا محول جو ہے وہ بلوچستان کا بتایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ ورڈ میں اس لئے یوز کر رہی ہوں کیونکہ میں خود بھی ابھی تک وہاں نہیں گئی ہوں اس لئے میں آپ کو وہی بات بتا رہی ہوں جو لوگوں نے مجھے بتائی ہیں اور مسنگ پرسنز کا تو خیر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہاں سے ایسے ہیں جن کے گھروں سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ایجنسیز افکورس ایجنسیز ہی اٹھا کے لے جاتی ہیں اور اس کے بعد یا تو وہ ملتے ہی نہیں ہیں سرے سے یا پھر سالوں بعد پتہ لگتا ہے کہ انہیں مار دیا گیا ہے یا کسی بھی وجہ سے ان کی ڈیٹھ ہو گئی ہے پاکستانی آرمی کے جس آفیسر کو کل بلوچ لیبریشن آرمی نے اٹھایا تھا یعنی کہ اگوا کیا تھا اس کی ہتھیا کر دی گئی ہے ایسی خبر آئی ہے ابھی ابھی تھوڑے در پہلے ایک پریس ریلیز آئی تھی میرے پاس قریب بارہ وجہ کے آس پاس جس پریس ریلیز میں بلوچ لیبریشن آرمی کی پریس ریلیز تھی جس کو جس کے نیچے نام لکھا ہوا تھا جیاند بلوچ سپوکس پرسن بلوچ لیبریشن آرمی اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ بھئی لیپٹرین کرنل لائک بیگ مرزا کو ہم لوگوں نے پہلے اگوا کیا اور اس کے بعد ان کے اوپر کیس چلایا اور کیس چلانے کے بعد ان کو موت کی سزا دی گئی ہے میں اس کسی بھی طریقے کی اس طریقے کے کسی بھی چیز کو سپورٹ نہیں کرتا ہوں گورمنٹ آف انڈیا بھی سپورٹ نہیں کرتی ہے ایک پروپر کیس چلنا چاہیے اور پروپر کیس چلنے کے بعد کسی کو بھی کوئی سزا ہو وہ الگ چیز ہو تھی اور اوپر سے کوئی ریکنیسڈ کوٹ ہو یہ کوٹ بلوچ لیبریشن آرمی کے ساب سے ان کی کوٹ تھی انہوں نے اپنی پریس ریلیز میں لکھا کہ ایک انٹیلیجنس پیسٹ آپریشن تھا جس کی وجہ جس سے اٹھایا گیا یہ لیپٹرین کرنل لائک بیگ مرزا کو بولا تھا کہ کافی دنوں سے ٹریک کیا جا رہا تھا لائک بیگ مرزا کو اور اس میں یہ بھی بولا جا رہا تھا کہ یہ بھی اس میں بولا گیا ہے کہ ہم ٹریک کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ہمیں پتا تھا کہ یہ پاکستانی ملیٹری انٹیلیجنس کے آدمی ہیں اور پاکستانی ملیٹری انٹیلیجنس کے یہ کرنل لائک جو ہیں یہ ٹویلو آزاد کشمیر ریجیبنٹ کے اندر تھے اس ادھر کمیشن ہوئے تھے ساتھ میں یہ بولا گیا تھا پاکستانی ملیٹری انٹیلیجنس کے کمانڈنگ آفیسر تھے اور گور دینے کے لیے بی اچے کوئٹا میں ان کو پوسٹنگ دی گئی تھی کہ اپنا سیکرٹ رول کام کر سکے ساتھ میں اس پیس ریلیز میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ارسٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ان کا جو ورڈ انگریزی میں لکھا ہوا ہے لیکن کرنل لائک was arrested for being an officer of occupying force and his direct involvement in blue genocide and grave human rights violations including enforced disappearances of women and children and other crimes پھر بولا گیا پھر آگے اس میں لکھا ہے پریش ریلیز میں ہی جو لکھا ہے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے خاتم آپ نے دیکھا پاکستانی میڈیا میں یہاں پر کس طریقے سے بات ہو رہی تھی بولوچستان کے بارے میں بولوچستان کی میں آپ کو short میں history بتا دیتا ہوں 11 آگست 1947 کو یہ بریٹس بریٹس انڈیا سے آجاد ہوا تھا بھارت میں دو طریقے کے مطلب ساسن چلتے تھے ایک تو directing land سے چلتا تھا ایک چلتا تھا آپ کو پتا یہاں پر انگریزوں کا جو laws lord بائس راز رہتے تھے ان کا رہتا تھا تو سیمپل سی بات ہے جو اپنے بھارت کی بہت ساری ریاست تھی تھیں وہ سوطنت روپ سے اپنی بدیس نیتی رگتی تھی اور ان کا جو ساسن تھا وہ سیدھے direct queen victoria سے چلتا تھا میں تھوڑا سا pronunciation میں problem ہو رہی کیونکہ یہ سب بہت دنوں بات بول رہا ہوں میں تو ہو رہا ہے میرے ساتھ ایسا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو جو بلوچستان کا case تھا ویسا بھارت میں بہت ساری ریاست تھے ویسی similar کچھ تو بلوچستان کو 11 اغسط 1947 سنگلی جو سے آجادی پرابت ہو جگی تھی لیکن اس کا case لڑا رہی تھی محمد علی جنہ تو انہوں نے بڑی چیالاکی سے چیالاکی سے 15 اغسط تک بلوچستان کو پاکستان میں سامل کر لیا بھارت پاکستان دونوں 15 اغسط کو آجاد ہوئے تھے یہ کنفم بات ہے جنہ کی موت کے دو سال بعد پاکستان نے automatically اپنا change کر دیا independence day کا date اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا جو ان کا ہندو نے گئے تھا لیکن نیا والا obviously change کر لیا حالانکہ جو ہندو تھے وہ آپ کو پتا ہے کچھ دلت ہندووں کو جنہ کے ڈائم پر بنایا گیا تھا وہاں پر منتری education منتری لیکن جیسے ہی جنہ مرے وہ دلتوں کی ایسی بینڈ بجی بھارت آگئے تو اس طریقے کہ کس سیند پاسٹ میں ہو چکے ہیں اگر آپ history پڑھیں تو یہ تو میں نے topic سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں بات بلوچ کرانتی کاریوں کی تو بلوچستان liberation army lead کرتی ہیں ان سب کو میں نے ایک starting میں picture لگائی تھی ایک lady کی picture لگائی تھی this lady نے اپنے آپ کو اڑایا چینی ناغرکوں کو مار کر چینی ناغرکوں کو کیوں مارا چینی ناغرک کر رہے ہیں بلوچستان میں ایک project پر کام حالانکہ میں نے اس چینی ناغرکوں میں کچھ teachers مارے تھے تو مجھے کافی دکھ لگا تھا وہ چینی پاکستان میں آئے تھے چینی سکھانے کے لیے چائنیز لینگویز سکھانے کے لیے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے محاسوب میں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھے ہو لیکن اگر وہ مطلب اگر آپ ان کا past دیکھیں تھوڑا ویڈیو دیکھیں اور ان کے بہت دردناک موت دیکھیں تو آپ کو دکھ تو ہوگا چاہے وہ کوئی بھی ہو تو اس lady نے اڑایا بم سے اور اس کا man target یہ تھا کہ یہ news بنے انٹرنیشنلی بڑی کیونکہ پاکستانیوں کو اڑا آتی تو وہ تو ان کی عجت کچھ ہے نہیں وہ مرتے رہتے ہیں تو اس نے سوچا کہ کسی طریقے سے چینیز ناغرے کو کمار جائے اس وجہ سے وہ بہت زیادہ بڑی نیوز بنی تھی تو دوستو یہ جو قرانتی کاری کر رہے ہیں اٹیک اس پر آپ کا کیا کہنا ہے